اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ سورة العلہ آیت نمبر آٹھ سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور اگر آپ اب تک کہ ہمارے سارے ویڈیو شروع سے و ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارے عام کے نام سے پلیلسٹ بنا رکھی ہے وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے و ترتیب سے بہ آسانی مل سکتے ہیں تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونیسرک لنیسرہ فذکر ان نفعت الذکرہ سیذکر من يخشى ویتجلبها الاشقى الذي يصنى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ونیسرک لنیسرہ راہ کو پر پڑھیں گے اس کا قائد ہے کہ راہ کے اوپر زبر پیش آئے تو راہ کو پر پڑھ جائے گا راہ کے نیچے زیر آئے تو راہ کو باریک پڑھ جائے گا یہاں راہ کے اوپر پیش آئے لیے راہ کو پر پڑھیں گے راہ کے پر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علیف کے برابر کھینج کر پڑیں گے فذکر کی راہ کو باریک پڑھا جائے گا اس کا قائدہ یہ ہے کہ راہ ساکن سے پہلے زبر اور پیش ہے تو راہ ساکن کو پر پڑھا جائے گا یا راہ ساکن سے پہلے زیر آئے تو راہ ساکن کو باریک پڑھا جائے گا یا راہ ساکن سے پہلے کاف کی نیچے زیر ہے اس لیے راہ ساکن کو باریک پڑھیں گے فذکر انفعت الذکر نون مشدد غنہ ہوگا غنہ کی مقدار ایک علیف ہے انفعت الذکر راہ کے پر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علیف کے برابر کھینج کر پڑیں گے فذکر انفعت الذکر سید ذکر من یخشا سید ذکر ذال کا مخرج زبان کی نوک اور سناع علیہ کا کنارہ ذال سید ذکر راہ کو پر پڑھا جائے گا اس کا قائد ہے کہ راہ کے اوپر زبر اور پیش آئے تو راہ کو پر پڑھا جائے گا راہ کی نیچے زی رائے تو راہ کو باریک پڑھا جائے گا یہاں راہ کے اوپر پیش اس لئے راہ کو پر پڑھیں گی سید ذکر من یخشا من یخشا میں ادغام بالغنہ ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا لام و راہ میں ادغام بلا غنہ ہوگا اور یومنوں کے چار حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا اور یہاں نون ساکن کے بعد یومنوں کے چار حرفوں میں سے یار ایسے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا من یخشا خا کو پر پڑھیں گے خا حروف مستالیہ میں سے حروف مستالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغت نقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھ جاتے ہیں من یخشا شین کے پر کھڑا زبر آئے کھڑا زبر کو ایک لفکے برابر کھینج کر پڑھیں گے سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَا وَيَتَجَنَّبُهَا نون مشدد غنہ ہوگا غنہ کی مقدار ایک علیفہ وَيَذَجَنَّبُهَا الْأَشْقَا الْأَشْقَا علف لام اگر حروف کمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا علف کو نہ پڑھیں گے حمزہ یہاں حروف کمری میں سے ہے حمزہ سے پہلے علف اور لام آ رہے ہیں اس لئے صرف لام کو پڑھا جائے گا علف کو نہ پڑھیں گے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَا غاف کو پر پڑھیں گے غاف روف مستعلیہ میں سے ہے روف مستعلیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغط انقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَا آگے آیت ہے وقف کریں گے اگر آپ چاہیں تو ایک سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس صورت میں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَا الْأَشْقَا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَا وَقف نہ کرنے کی صورت میں اَلَّذِي يَا مَدَّا یا مَدَّا وہ جو ساکن اس سے پہلے زیر ہو یا مَدَّا کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اَلَّذِي يَسْلَنَّارَ الْكُبْرَا يَسْلَا سواد کو پر پڑھیں گے سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے حروف مستعلیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغط انقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں يَسْلَنَّارَ نون مشدد غنہ ہوگا غنہ کی مقدار ایک علف ہے يَسْلَنَّارَ الْكُبْرَا الْنَّارَ راہ کو پر پڑھیں گے راہ حروف مستعلیہ میں سے ہے راہ کو پر پڑھیں گے اس کا قائد ہے کہ راہ کے اوبر زبر روپیش آئے تو راہ کو پر پڑھ جائے گا راہ کے نیچے زیر آئے تو راہ کو باریک پڑھ جائے گا یا راہ کے اوبر زبر ہے اس سے راہ کو پر پڑھیں گے يَسْلَنَّارَ الْكُبْرَا با میں قلقلہ ہوگا با حروف قلقلہ مزہروف قلقلہ پہنچیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے یعنی قافت و باجیم دال جب انہوں راہ کے اوبر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں قُبْرَا راہ کے اوبر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے الَّذِي يَسْلَنَّارَ الْكُبْرَا ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ثُمَّ مِن مشدد غنہ ہوگا غنہ کی مقدار ایک علف ہے ثُمَّ لَا يَمُوتُ علف مددہ علف میں شاہ مددہ ہوتا ہے علف سے پہلے میں شاہ زبر ہوتا ہے علف مددہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے لَا يَمُوتُ وَا مددہ وَا مددہ وَا جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو وَا مددہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے لَا يَمُوتُ فِيهَا فِيهَا یا مددہ یا مددہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو یا مددہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے فِيهَا علف مددہ علف ہمیشہ مددہ ہوتا ہے علف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے علی مدہ کو ایک علیف کے برابر کھیج کر پڑیں گے یاکبر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علیف کے برابر کھیج کر پڑیں گے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا فَذَكِّرِ اِنَّ فَعْتِ الذِّكُرَا سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْنَى الْنَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا صدق الله العظيم